بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ہمشاری عارف حمید بھٹی لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ اگر عمران ہاں باہر آگئے تو پھر میں آپ کو اپنے سروے کے مطابق اپنی رائے دے رہا ہوں فیصلہ کو اللہ کرتا ہے نواز شریف کے لیے لیکشن لڑنا بھی بہت زیادہ دشوار ہو جائے گا دوسری طرف انتقامی کاروائی کی رفیش میں جاتے ہوئے واحد پارٹی ہے جس کا الیکشن چھتر سال میں مستند کیا گیا انٹرا پارٹی اسے اب الیکشن کمیشن نے تیرہ دسمبر پر طلب کر لیا ہے سات رہنماوں کو اور کہا ہے کہ ہم کیوں نہ ان کا آرٹیکل پندرہ یعنی بلے کا نشان لینے کی کوشش کرے کہا جا رہا ہے کہ کمیشن کی چند دن پہلے بعض لوگوں سے خفیہ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں کسی ایک جماعت کو کارنر کرنے کی خبریں مارکٹ میں گردش کر رہی ہیں کر رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ دوسری طرف عمران ہاں کے ہر فیصلہ مقدمے کا فیصلہ کرنے لیا گیا عدالتوں نے نہیں کیا کس نے کیا مجھے نہیں پتا نگران اکمہ نے کیا ہوگا کہ جیل میں ہی ہوگا چاہے توہین عدالت ہو سائفر ہو دفعہ ایک و چوتالیس کی خلابرتی ہو پنامہ ہو القادر یونیورسٹی ہو کوئی بھی ہو جیل میں لگتا ہے اس ملک کی عدالتوں کو جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے صرف سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ ہی انصاف کے میدے ہیں عمران ہاں نے اپنی درخواست اپنی جیل میں ٹرائل کو بھی چیلنج کیا ہے دوسری جانب پیپلز پارٹی کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اگر انہوں نے اسی طرح دباؤ ڈالی رکھا تو پھر نون لیگ کو آنے والے درموں میں اس کے لیے بری خبریں آنے والی ہیں اگر الیکشن کمیشن بلے کا نشان ختم نہیں کرتا طریقہ انصاف پر مبندی نہیں لگاتی تو کہا جا رہا ہے کہ پھر پنجاب کیپی کے اور وفاق میں طریقہ انصاف کے راستے کی خبر کاوٹ عوام اپنے موڑ کی پرچی سے دور کرے گی اور فتح اور کامیابی کا اور وزارت عزمہ کا اقاب عمران ہاں کے کندے پہ ہوگا جیل میں مند وہ شخص مسلسل عوام کی فکر کرتے ہوئے ایک بار بار اپنے آئینی مہرین اور اپنے خاندان سے دے رہا کہ میرے باقی ساتھیوں کو نکالو لہذا رہی اگر طریقہ انصاف نہیں جاتی تو عوام نہیں مانے گی ٹرن آؤٹ بارہ سے پندرہ پچھنڈ ہوگا اس کو بڑھانے کے لیے اگر کوئی سادش کی گئی تو ملک میں انتشار ہوگا اسی لیے ایک سوچ ایک سوچ ایک جگہ یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ تمام سرکاری دارے پولیس ہو ایف آئی اے ہو نیپ ہو انٹی کرپشن ہو وہ غیر جانب دار ہو جائیں اور عوام کی مردی کے حکمران آنے دیں اسی سے پاکستان کی اداروں کا اطرام میں اضافہ ہوگا اور عوام کی مردی کا آئے گا اور غیر ملکی طاقتوں سے ملک کے مستقبل کے فیصلے بہتر انداز میں کر سکے گا نون لیگ میں خاصی پریشانی ہے ساتھ جوڑنے کے علاوہ حل کوئی نہیں ملا اور فیلحال جنہوں نے لندن پلان کے تحت واپس بڑھایا تھا انہیں دوبارہ ڈیل پہ لگا دیا ہے ڈیل اور ڈیل دونوں لینے کے باوجود بھی عوام میں مورڈ بیک میں ان کے اضافہ نہیں ہو رہا لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ایک شخص جب بھی ملک پہ برا وقت آتا ہے تو ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے اقتدار کے لیے پہلے جنہیں بگالییں دیتا ہے اب آج دواز شنیم نے بلاول بھٹو کی بات کو سچ ثابت کر دیا کہ جو پہلے تین دفعہ تھے چوتی دفعہ پھر ادارہ در کرائے گئے انہوں نے کہا میری جو حکومت انیس سو ترانوے میں ختم کی گئی تھی ندینوے میں ختم کی گئی تھی اور دوزار سترہ میں سب کا اتصاب کرو جبکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پیپلز پارٹی کی انہوں نے دو دفعہ حکومت ختم کرائی یوسف رضا گلانی کے خلاف دوزار تیرہ میں وہ خود کوڑ پہن کے گئے اور انہیں بھی سپریم کوڑ نے نکال آتا اور ان کو بھی نکال آتا ہے اب کہا جارہاں نیاب ان سے معافی مانگے گی دیکھیں انوکہ لارلہ کھیلنے کو مانگے چاند نہ بورڈ بینک نہ سپورٹ نہ لیڈر صرف اور صرف اس ورس کے میرے محالف کو کچھل دو لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نواز شریف بعض نہیں آئیں گے اگر پی ٹی اے کو سیڈ پہ کیا جاتا ہے عوام کی خواہش کو کچھلا جاتا ہے انٹرنیشنل کی بات کو نظر انداز کیا جاتا ہے منمانی کی جاتی ہے تو وہ یہ بیل منڈے نہیں چڑے گی اس لی طرح جیل میں میٹھے طریقے انصاف کے جیرمن کو ایک ہی کوشش کی جاری ہے اسے جیل سے نہ آنے دیا جائے اور تو اور پاکستان کا کمیشن جو کہ صرف دو ماہ رہ گیاں نے الیکشن میں جو جس کا اعلان چیف جسس اور پاکستان فائد جسانہ کیا وہ اس کو صاف یا پاپ بنانے کی بجائے طریقے انصاف کے خلاف ہونے والے کریڈ ڈاؤن انتقام جبر اور ظلم کو روکنے کی بجائے صرف اور صرف طریقے انصاف کے کیسی سننے میں مصروف ہیں اور مبینہ طور پر اطلاع آ رہی ہے تو وہ بلے کا نشان چھین لیں گے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کسی بڑی مقبول جماعت نے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرایا چیئرمن ایک کارکن کو بنایا طریقے انصاف نے خاندانوں کی سیاست سے نکال کر اپنی جگہ بریسٹر گوھر علی کو برایا لیکن پھر بھی انہیں نوٹس جاری کر دیا ہے سات لوگوں کو بیمار الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی کا کہ انہیں ہٹانا ہے ناظرین خالات کی ستم ذریفی دیکھیں ایک طرف سزا یافتہ آدمی ملک سے باہر آتا ہے پاکستان آتا ہے اور ایسا لگتا ہے تمام ادارے لائن میں ایک دوسرے ساتھ مقابلہ کریں پہلے ہم نے ریلیف دینا ہے نیب کہتی ہے ان کی زمانت لوگ بیل نہیں کرانی ہے انٹی کرپشن کہتے ہیں ہم نہیں ہیں جی ای ٹی پاکستان کے مشہور ترین لوگ کرتے ہیں وہ بھی نواز شریف کو بری کرانے کے لیے دن رات ایک ہے لیکن عوام کی عدالت نے فیصلہ نواز شریف کے خلاف اور عمران ہاں کے حق میں سنا دیا وہ عوام کی عدالت جو چاروں صوبوں کی عوام ہے چاروں صوبوں کے ہر شہر کی ہر گاؤں کی عوام ہے انہوں نے کہا ہم مسلم لیگ نون کے خلاف طریقہ انصاف کو ووٹ دیں گے جبکہ مولانا فضل الرمان کے بھی توتے اڑ گئے امنواز شریف ماضی میں جسے قبضہ گروپ کہتے تھے جسے منی لانڈر کہتے تھے ای ٹی ایم کہتے تھے اب ان جماعتوں سے مل کر سیڈ جیسٹمنٹ کرنا ہے کہ کسی طریقے سے جو ان سے بہت دور جا چکی ہے اقتدار کی مزارت عزمہ اس پر تک پہنچ سکے اور اس پر پہنچنے کے لیے انہیں بائیس کروڑہ واب کی حق تلفی ہوگی یعنی کہ ووٹر کے حق کو ختم کرنا ہوگا دوسری طرف امران ہاں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور طریقے انصاف اور پیپل پارٹیو نون لیگ کی نورا کشتی میں بلاول بٹو بھی اب کھل کے سامنے آگئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ ان کو چھین سکتے ہیں پنجاب میں ان کا ووڈ بینک نہیں ہے اور انہوں نے یہ واشگاف لفظوں میں کہہ رائے وینڈ والا چوتھی بار بھی سیلیکٹ ہونا چاہتا ہے پہلے تین دفعہ سیلیکٹ ہو کے جو کیا آکے چوتھی دفعہ پھر سیلیکٹ کرنے والوں کو کے ساتھ ہی لڑے گا یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے پھر دوبارہ لڑے گا بلاول بٹو نے اتنا بیان دے دیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس دفعہ اس کو لانے کی کوشش کی تو چوتھی مرتبہ پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی لڑے گا اور انہوں نے کہا میاں صاحب دو تہائی دلانے والوں سے ہی لڑائی کریں گے وہ عوام سے دو تہائی نہیں مانگ رہے وہ اداروں سے مانگ رہے ہیں تو میاں صاحب یہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ نون لیگ نے لندن میں کیا ڈیل کی نا میں دوسری طرف پیپلز پارٹی کے ہی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ جیل سے گبرا کر نواز شریف کی طرف تنز کرتے ہوئے ملک چھوڑ کر فرار ہونے والے عوام کا سامنا کرنے سامنا نہیں کر سکتے اس لیے کبھی ایمٹیو ایم کے در پہ جاتے ہیں کبھی استقام پارٹی کے در پہ کبھی جی ڈی اے کے کبھی ملانا فضل نوانبے کبھی اے ایم بی کے کبھی باپ پارٹی کے انہوں نے کہا باپ کو آخر انہوں نے باپ مان لیا ہے حالانکہ پی ٹی پیپلز پارٹی کی تنقید باطی النظر میں سمجھ سے باہر ہے کہ وہ تو پورے ملک میں الیکشن کمپین چلا رہے ہیں کسی ایک خلقے میں انہیں الیکشن کمپین چلانے سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی دوسری طرف ناظرین امران ہاں کا ورکروں کا پاکستان کے لوگوں کا جذبہ جنون اس انتخاہ کو پہنچ چکا ہے کہ خیبر پختون ہاں میں ہر دیوار ہر رکاوٹ ہر ظلم پاؤں تلے کچلتے ہوئے ایک کال پر وہ ورکر کنینشن کو جلسے سے بڑا کر دیتے ہیں بند قسمتی دیکھیں ناظرین پاکستان کی کہ آئندہ ہفتے الیکشن کا شدور کا اعلان ہونا ہے جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور اس نے یہ محول بنانا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو صاف شباب الیکشن ملے بشمول پاکستان طریقے انصاب پہ کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے الیکشن میں ہیں نون لکھ تو الیکشن چاہتی نہیں تھی نگران حکومت تو الیکشن سے فرار چاہتی ہے آرڑی نوے دن کا حدب کراس کر چکی ہے اور غیر آئینی غیر قانونی اتداز حیثم کے بہت کول اس وقت حکومتے پنجاب ہو وفاق ہو چوروں سو غیر آئینی ہے کہ کوئی نوے جن سے کراس کر گئے ہیں تو چیف الیکشن کمیشن الیکشن شفاف کرانے کی بجائے الیکشن شیڈول جاری کرنے کی بجائے دن رات طریقے انصاب کو دیوار سے لگاتا ہے ایٹرا پارٹی الیکشن پر انہوں نے پہلے محالفت کی دوبارہ کرائے آئین اور قانون کے مطابق لیکن اس کو بھی نہیں مانا اور چودہ درخواست تھے پی ٹی اے کے الیکشن کے خلاف آگئی اور ان میں سے چودہ کے چودہ کا طریقے انصاب سے بہت پہ نہیں کچھ نون لی کے لوگ ہیں ریڈ زون میں امرار ہاں جائے گرفتار پیر نون پیپل تریکہ انصاب کا جو رہمہ جائے گرفتار چند بندوں کو اپنے بندوں کو بھی کے اتجاج کرا رہے ہیں کس حد تک انسان گل سکتا ہے کس زمین بھی شرما جاتی ہے نادر ایسے میں شنور اللہ آنس کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن صرف پی ٹی اے کے خلاف کیس سننے میں اور سزا دینے کے لیے ہر وقت پرعظم لگتا ہے اور پی ٹی اے اس کا سینکڑوں دفعہ اظہار کر چکی ہے اور اعتزاد ایسا بھی کہہ چکی ہے ایسا لگتا ہے کہ ظلم زیادتی سے بلے کا نشان لیا جائے گا اب الیکشن کمیشن نے سات پی ٹی اے کے نو منتحب چیئرمن بنیسٹر گوھر ازمین طلب کر لیا ہے انہیں یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران ہاں کو رکے لیکن عوام کو روکنے کی غلطی کر کے بہت بڑی ملک سے زیادتی کریں گے جمہوریت سے بھی انصاف پہلے نایاب ہیں ناظرین ہماری اطلاع ہے کہ مسلم لینگ نون کی اکثریت نے کہہ دیا ہے کہ شیر اس وقت مدخوش ہے اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر آتا ہے طریقے انصاف کے پورے ملک میں رہنما ہوتے ہیں تو شیر بھاگ جائے گا چنگ پینجڑے میں بند ہو جائے گا ملک چلے گا لہذا اس کو اٹھاؤ اب طریقے انصاف کو الیکشن کے سسٹم سے باہر کرنے کی کوشش ہیں عوام نکام بناتی ہے ابھی تک کل کیا کرتے ہیں اس کا آپ کو دیں گے چھوٹی سی بتا دیتے ہیں نشہرہ میں پشاور میں کوہارڈ میں دیر بالا میں ہزاروں لوگ جوگ در جوگ پولیس کی رکاپٹیں بیریئر سر کے کھندکیں کھولی گئی کنٹینر کھڑے گئے توڑ کر جوگ در لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں لیکن اس موقع پر مسلم کوئی پیپل نون لیگ پیپل پاکستان طریقے صاحب کی کوئی بڑی قیادت نہیں ہوتی کوئی بھی لیکن ایک عام کارکن جاتا ہے تو عوام کا جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے لگتا ہے کہ عمران خان انہیں نفسیاتی مریض منا چکا ہے اب سیاسی شکست آٹھ فروری کو ہوگی اگر طریقے صاحب ہوگی اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ پا